ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ دس پندرہ کلیسک ہندی فلمیں کونسی ہیں اور آپ سے کہا جائے کہ آپ ان پندرہ فلموں کا لسٹ بنائیں جو آپ کے خیال سے ٹائم لسٹ فلمیں ہیں کلیسک فلمیں ہیں ہندی میں تو وہ فلمیں کونسی ہیں یقیناً ان میں مغلے آزم بھی ہوگی شولے بھی ہوگی کاغس کے پھول پیاسا بندنی سجاتا اور بہت ساری فلمیں ہوں گی اب اگر ہم آج کے دور کو لے لیں تو شاید آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ راجمار ہیرانی اور عمیر خان کی تھری ایڈیٹس کا بھی شاید کلیسک میں شمال ہو جائے لیکن ان فلموں میں ایک اور فلم کا بھی شمال ضرور ہوگا اور وہ اکثر ہوتا ہے گولڈی آنند کی گائیڈ دوستو گولڈی آنند ایک بہت ہی امیجنیٹیو کلیٹو ڈریکٹر ان کی بہت ساری فلمیں جنہوں نے اپنے اپنے جانر میں فلم جانر میں بہت سارا نام کمائے اور وہ فلمیں بہت چلیں بہت سار آئے کی گولڈی آنند یعنی وجہ آنند فلموں میں کیسے آئے ان کے بھائی صاحب تو پہلے فلموں میں کام کرے تھے چیتن آنند اور دیو آنند لیکن گولڈی وجہ آنند فلموں میں کیسے آئے یہ ایک زبردست ڈریکٹر ایک بہت ہی مہان ڈریکٹر جنہوں نے الگ الگ طرح کی فلمیں بنائی ایک جنر پہ وہ ڈٹے نہیں رہے ہمیشہ کبھی گائیڈ بنائے تو کبھی دیرے میرے سپنے تو کبھی جانی میرا نام تو کبھی جولتیف تو کبھی تیرے گھر کے سامنے الگ الگ طرح کی فلمیں الگ الگ طرح کے کلاسکس انہوں نے بنائے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو جب ہندی فلم کلاسکس کی بات ہو ٹائم لیس فلموں کی بات ہو یادگار فلموں کی بات ہو تو ان فلموں میں گائیڈ کا بھی اکثر شمار کیا جاتا ہے گائیڈ اور بہت ساری فلمیں دو بھی کا زمین ان فلموں کا شمار ہمیشہ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ فلمیں انسانی جذبات کے ایسے پہلو کو ٹچ کرتی ہیں جو سمیہ کی سیمہوں سے وقت کی سرحدوں سے دور ہوتا ہے ان وشیعوں کو ان کہانیوں کو ان خیالوں کو سمیہ کی سیمہیں یا وقت کے بندھن باندھ کر نہیں رکھ سکتے یہ فلمیں جب بھی دیکھ جائیں جس وقت بھی دیکھ جائیں جس بھی پیڑی سے دیکھ جائیں یہ فلمیں دل کو چھو جاتی ہیں یہ فلمیں ٹائم دے سکتی ہیں جیسے شورے جیسے کاغذ کے پھول پیاسا بندھنی سجاتہ دو بھی کا زمین اسی طرح گائیڈ دوستو دیوانند گائیڈ بنانا چاہتے تھے چیتن آنند کو لے کر اور چیتن آنند نے یہ فلم ڈریکٹ کرنے کا وعدہ بھی کیا اس فلم کی شورنگ میں شروع ہو گئے لیکن پھر حالات بدل گئے اور دیوانند کو ڈریکٹر چینج کرنا پڑا وہ یہ فلم انگلیش میں بنا رہے تھے نوبل پرائز ونر آرثر امریکن آرثر پرل بک کے ساتھ اور ہندی میں اس کی ڈریکٹر تھے چیتن آنند لیکن کچھ حالات کے ویلے سے یہ فلم نہیں بن پا رہی تھی چیتن آنند اس فلم پر کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہی تھی کیوں اور گولڈی آنند کیسے آخر اس فلم کے ڈریکٹر ہوئے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو چیتن آنند کی دو فلم میں باکس آفیس فے فلاپ ہوئی ایک تھی نفکتن کی افسر جس میں دیوانند ہیرو تھے اور ان کی ہیروین تھی سوریہ اس سے پہلے چیتن آنند کو ان کی فلم نیچہ نگر کے لیے کانس فلم فیسٹیول میں اوارڈ مل چکا تھا لیکن ان کی فلم میں باکس آفیس فے نہیں چل پا رہی تھی اس وجہ سے وہ بہت ہی اداس تھے بہت ہی خراب مون میں تھے ایک دن دیوانند کسی فلم کے لیے ڈبنگ کرے تھے تب ان کے ایک دوست نے انہیں سجھاو دیا کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور پہ کیوں نہیں فلم بناتے ٹیکسی ڈرائیور کے لائف پہ اس سے پہلے دیوانند کی فلم بازی ہٹ ہو چکی تھی اور ان کے دوست کا کہنا تھا کہ اگر وہ ٹیکسی ڈرائیور پہ فلم بناتے ہیں اور ٹیکسی ڈرائیور کا رول کرتے ہیں تو یہ ان کے ایمیج کو سوٹ ہوگا میچ ہوگا دیوانند کو یہ بات اچھی لگی اور انہوں نے سوچا کہ یہ بہت اچھا باکس آفیس تھوٹ ہے تب انہوں نے چیتن آنند سے کہا کہ کیوں نہ ہم لوگ ٹیکسی ڈرائیور پہ فلم بناے چیتن آنند ویسے بھی دیپریس تھے اداس تھے انہیں ایک فلم بنانے کا موقع مل رہا تھا اور انہیں ہاں کے دی اس کے بعد دیوانند نے سوچا کہ اب یہ سکرپ کس سے لکھا جائے اس فلم کے لیے ٹیکسی ڈرائیور کے لیے سکرپ کان لکھے تب انہیں اپنے سب سے چھوڑے بھائی گولڈی یعنی وجہ آنند کی یاد آئی اس سمیں گولڈی آنند بومبے کے سینزیویس کالیج میں پڑھ رہے تھے اور سینزیویس کالیج کے ڈرامیٹک سوسائیٹی میں کافی ایکٹیو تھے وہ پلیز لکھتے تھے پلیز ڈریکٹ بھی کرتے تھے اور ان کا کافی نام تھا کالیج میں دیوانند نے گولڈی وجہ آنند سے کہا کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور کا سکرپ لکھے گولڈی وجہ آنند نے شروعات کی اپنے فلم کریئر کی ایز ا سکرپ رائٹر اور وہ فلم تھی ٹیکسی ڈرائیور فلم ٹیکسی ڈرائیور کا بجٹ بہت ہی کم تھا کیونکہ اس سے پہلے ان کی فلمیں فلوپ ہو چکی تھیں افسر فلوپ ہو چکی تو انہوں نے جب سکرپ کمپلیٹ کیا گولڈی آنند نے تب دیوانند اور چیتن آنند نے مل کر یہ فلم بنائی ٹیکسی ڈرائیور بہت ہی کم بجٹ میں اور پینتیس دنوں میں ایز فلم کا شوڑنگ کمپلیٹ ہو گیا اس فلم کے گانے بہت ہی خوبصورت تھے اور یہ فلم باکس آفیس پہ ہیٹ ہوئی بہت بڑی ہیٹ ہوئی اور اس طرح نفکیتن بینر تبارہ اسٹیبلش ہو گیا اور گولڈی ویجی آنند کی شروعات ہوئی فلموں میں ایز اسکرپ رائٹر ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو نفکیتن کی ٹیکسی ڈرائیور باکس آفیس پہ ہیٹ ہوئی اس فلم نے دیو آنند کو چیتن آنند کو اور ویجی گولی آنند کو اسٹیبلش کر دیا ٹیکسی ڈرائیور کی رائٹر تھے سکرپ رائٹر تھے ویجی گولی آنند اس سے پہلے انہوں نے ایک اور فلم میں چیتن آنند کے ساتھ رائٹنگ کی تھی اور دریکشن میں بھی ساتھ دیا تھا وہ فلم تھی فنٹوش فنٹوش کا سکرپٹ اور اس فلم کا دریکشن ان دونوں میں ویجی گولی آنند کا ایکٹیو پارٹیسپیشن تھا ویجی آنند بہت انٹیلیجن تھے ان میں ویجیوال سینس زبرست تھا اور کیونکہ وہ آرڈی پلیز لکھ چکے تھے اور پلیز ڈریکٹ کر چکے تھے اور لٹریچر سے انہیں کافی لگاو تھا تو وہ ایک بہتی سینسٹیف انسان تھے اور اسی دوران دیوانند کو لگا کہ ان کے بھائی صاحب بڑے بھائی صاحب جیتر نانند اور کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا بینر شروع کرنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے دھنکی فرمیں بنانی ہے تو اس وقت دیوانند نے سوچا کہ ایک اور فرم بنائی جائے اور اس کے لیے ڈریکشن کے لیے کہا جائے ویجی گولی آنند سے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو نفکیتن کی ٹیکسی ڈرائیور باکس آفیس پہ ہٹ ہوئی اس کے گانے بھی بہت سا آئے گئے اس فرم کی ڈریکٹر تھے چیتن آنند اور انہوں نے ایک اور فرم ڈریکٹ کی تھی فنٹوش ان دونوں فرموں میں ویجی گولی آنند کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا انہوں نے ٹیکسی ڈرائیور کا سکرپ لکھا تھا اور فنٹوش کی ڈریکشن اور رائٹنگ میں بھی وہ کافی ایکٹیو رہے اسی دوران چیتن آنند نے سوچا کہ وہ اپنا الگ بینر بنایا کیونکہ وہ الگ طرح کی فلمیں بنانا چاہتے تھے ان کا ٹیمپرامنٹ الگ قسم کے تھا تو دیوانند اور چیتن آنند کی بات ہوئی اور ان دونوں نے اگری کیا کہ چیتن آنند کو اپنا الگ بینر شروع کرنا چاہیے کیونکہ وہ الگ قسم کی فلمیں بران چاہتے تھے اور پھر دیوانند نے سوچا کہ اب اگلی فلم کس سے ڈریکشن آنند پھر ان کا خیال گیا وجائے گولڈی آنند پہ جنہوں نے آلڈی ٹیکسی ڈرائیور اور فنٹوش کے سکرپ لکھے تھے اور اس طرح دیوانند نے پہلی فلم تھی از اڈریکٹ اس فلم کو 921 کو گولڈی وجائے آنند نے چالیس دن میں کمپلیٹ کیا 921 کے گانے بہت بہت پاپلر ہوئے اس کے سنگیتکار تھے ایس ڈی برمن اور گیتکار تھے مجرو سلطان پوری گانے لا جواب تھے بہت پاپلر ہوئے فلم بہت چلی اور اس طرح وجائے آنند کا نام اسٹیبلش ہو گیا از اڈریکٹ ہندی فلم سین پہ ان کی انٹری ہوئی بڑے شان کے ساتھ یہ فلم بہت اچھی طرح چلی بہت سراہی گئی لوگوں نے پسند کی یہ فلم بہت پاپلر تھے گانے بڑے پیار تھے اور اس طرح وجائے گولڈی آنند کی شروعات ہوئی از اڈریکٹ دیو آنند نے گولڈی وجائے آنند کو نفکتن میں پارٹنر بنالی کیونکہ تب تک چیتان آنند نفکتن سے نکل چکے تھے انہوں نے اپنا بینر شروع کر دیا اور پھر گولڈی وجائے آنند اور دیو آنند نے مل کر کئی لینڈمارک فلمیں بنائیں کئی کلیسکس بنائیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ممبئی کا لیبری سینیما ایک فلم لگی ہوئی تھی یہاں پہ مدر انڈیا محبوب خان اور نرگس اور راش کمار کی مدر انڈیا بہت بھیر تھی بہت سارے لوگ تھے ٹکٹ نہیں مل رہے شو ہاؤس فل تھا اور بلیک مارکیٹیز کہہ رہے تھے دو کا چار دو کا چار دو کا چار پانچ کا دس پانچ کا دس پانچ کا دس دو روپے کے ٹکٹ بلیک میں چار پہ میں مل رہے تھے اور پانچ روپے کے ٹکٹ بلیک میں دس روپے بھی مل رہے تھے اور بلیک مارکیٹیز کے گینگ کے لیڈر تھے ایک ایسے ہینسوم بلیک مارکیٹیر جن کے آس پاس بہت سارے لوگ گھوم رہے تھے لیکن وہ پولیس سے بچتے ہوئے ٹکٹ بیچ رہے تھے یہ بلیک مارکیٹیر تھے دیواند دراصل لیبری سینیما میں ممبئی میں جب مدر انڈیا لگی آنند پلے کر رہے تھے ایک بلیک مارکیٹیر رول اور اسے ڈریکٹ کر رہے تھے ان کے چھوڑے بھائی گولڈی ویجی آنند گولڈی ویجی آنند ایک بہت ہی اچھے ڈریکٹ تھے بہت ہی امیجنیٹیو ڈریکٹ تھے وہ بہت سنسیٹیو تھے وہ کافی پڑھلکے تھے aware تھے اور اپنی فلموں کو بہت خوبصورتی سے شوٹ کرتے تھے کالا بازار کمپلیٹ ہوئی فلم لگی اور ہٹ ہوئی یہ تھی گولڈی ویجی آنند کی دوسری فلم نو دو گیارہ کے بعد ویجی آنند کی یہ دوسری فلم کالا بازار یہ فلم بھی بہت چلی باکس آفیس پہ ہٹ ہوئی اور اس طرح گولڈی ویجی آنند نے نفکتن کے لیے دیو آنند کے لیے اپنے لیے خوبصورت فلمیں بنانے کا سلسلہ جاری رکھا ہم ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو کالا بازار کے بعد گولڈی ویجی آنند نے ڈریکٹ کی ہم دونوں ہم دونوں بہت سرائی اس میں دیو آنند کا ڈبل روی دیو آنند نے دو کردار بڑی خوبصورتی سے نبھائے کیپٹن آنند اور میجر ورما کا یہ فلم اس لیے سرائی کی کیونکہ ان دونوں بلیک این وائک کی زمانے میں ویجی آنند نے اسے اس قدر خوبصورتی سے پیش کیا کہ لوگ اس فلم کو بہت پسند کرنے لگے اس کے گانے بھی لا جواب تھے اور یہ فلم بہت بہت سرائی کی دیو آنند کو اس فلم کے لیے فلم فیئر آوارڈ بھی ملا اس طرح گولڈی ویجی آنند کا ریپیٹیشن ایز ای رائٹر ڈریکٹر کنسولیڈٹ ہونے لگا مضبوط ہونے لگا وہ قدم در قدم فلم آگے بڑھنے لگے ایک سے ایک بہتر فلمیں پلان کرنے لگے بنانے لگے دوستو فلم ہم دونوں کی ایک خاص بات تھی اس فلم کے گانے اس فلم کے گیتکار تھے ساہر لدھیانوی اور اس کے سنگیتکار تھے جہدے اس میں لطا مگشکر کا ایک گانہ بہت ہی بہت ہی پیارا گانہ ہے دل کو چھو جاتا ہے اللہ تیرو نام ایشور تیرو نام اس کے بعد رفی اور آشا ووسلی کے آواز میں ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے کہ دل ابھی بھرا نہیں یہ گانے کلیسکس ہیں اس کے بعد اسی فلم میں کیپٹن آنند یعنی دیو آنند ایک گانہ گاتے ہیں میں زندگی کا ساتھ نبھاتا چلا گیا ہر فکر کو دھوئے میں اڑاتا چلا گیا یہ گانہ زندگی کی بہت گہری فلوسفی بتا جاتا ہے ہم دونوں بہت سار ہیں کئی انٹرنیشنل فلم فیسٹیبلز میں بھی بھیجی گئے وجہ گولی آنند بہت خوصد فلمیں پلان کرتے جا رہے وہ اپنے کریئر کے بیک پہ جا رہے تھے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو وجہ گولی آنند نے اپنے کریئر کی شروعات کی ایز ای رائٹر فلم تھی ٹیکسی ڈرائیور اس کے بعد فنٹوش ایز ای ڈریکٹر ان کی پہلی فلم تھی نو دو گیارہ اس کے بعد انہوں نے بنائی کالا بازار پھر ہم دونوں اور پھر ایک اور فلم آئی تیرے گھر کے سامنے اس میں دیو آنند دوبارہ رومیو کا کردار پلے کر رہے تھے ان کے ساتھ تھی ہیروین نوتن گانے لا جواب تھے فلم بڑی خوصد تھی ایک کومیڈی سی تھی یہ فلم بڑی لائٹ بریزی کومیڈی یہ فلم بھی بہت چلی اور اس طرح گولڈی ویجے آنند نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک بہت ہی بہترین ڈیریکٹر ہے وہ تنکنگ ڈیریکٹر ہے وہ اپنے کیمرہ پلیسمنٹ اپنے شورٹس پہ کافی سوچ تھے ان کا ہر شورٹ ہر کیمرہ مومنٹ کسی موٹیویشن سے ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی کارن ہوتا ہے ظاہر ہے ہر ڈیریکٹر یہی کرتا ہے لیکن ویجے گولڈی آنند اس بارے میں کافی کانسینچس تھے اور وہ اپنے اینگلز اور کیمرہ مومنٹ کے بارے میں کافی سوچ سمجھ کری ان کا پلیسمنٹ کرتے اگر گولڈی ویجے آنند کوئی کلوز اپ لیتے یا کوئی ٹرولی مومنٹ لیتے کیمرہ کی تو اس کی وجہ کلیر ہوتی تب ہی وہ لیتے اس وجہ سے ان کی فلموں میں ان کی مہر ہے ان کا سٹیمپ ہے ان کی فلموں پہ آپ جب ان کی فلمیں دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ کسی بہتی کابل دریکٹر نے فلمیں بنائی ہیں گائیڈ چولتی تیرے گھر کے سامنے کالا پانی یا نو دو گیارہ ہر فلم لا جواب بڑی خوبصورت ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو وجہ گولڈی آنند اور دیو آنند نے ثابت کر دیا کہ جب وہ دونوں مل کر فلم مناتے ہیں تو وہ فلمیں بہتی لا جواب ہوتی ہیں بہتی انٹرٹیننگ ہوتی ہیں اور لوگ ان کی فلموں کو پسند کرتے ہیں نو دو گیارہ کالا بازار ہم دونوں تیرے گھر کے سامنے ان فلموں سے یہ پتا چلا دیو آنند کو کہ گولڈی اور وہ مل کر بہتی خوبصورت فلمیں بنا سکتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہوئے بڑے کامٹیبل تھے دیو آنند کیمرہ کے سامنے بہتی ریلیکسٹ ہوا کرتے تھے کیونکہ کیمرہ کے پیچھے ان کے بھائی گولڈی ویجی آنند تھے جو بہتی کانفیڈن تھے بہتی ریلیکسٹ ہوا کرتے تھے وہ کبھی ٹینشن نہیں کریٹ کرتے تھے سیچ پہ ویجی گولڈی آنند خود سکرپ لکھا کرتے تھے انہیں پتا ہوتا تھا کہ انہیں اگسیکٹلی کیا کرنا ہے کس طرح کے کیمرہ پلیسمنٹ لکھنے ہیں کس طرح کا کام اپنے ایکٹروں سے کروانا ہے اور کس طرح کیمرہ چلے گا لائٹنگ کس طرح ہوگا اور سکرپٹ کا بلڈ اپ کیسے ہے فلم کا ٹیمپو کیا ہے کیونکہ ویجی گولی آنند خود ڈریکٹر بھی تھے اور خود بہتی بہتی لا جواب تھی کریٹیب ان دونوں نے مل کر ایک اور فلم پلان لیکن اس فلم کی ڈریکٹر شروع شروع میں چیتن آنند یہ فلم کیا تھی اور کس طرح ویجی گولی آنند اس فلم کی ڈریکٹر چنے گئے ہم باتیں کریں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو دیو آنند اور نوبل پرائز وننگ آرثر امریکن آرثر پرل بک نے ایک فلم کا کو پروڈکشن کی فلم تھی گائیڈ یہ فلم آرکے ناراین کے مشہور نوبل دی گائیڈ پہ آدھار یہ انڈو امریکن کو پروڈکشن تھا یہ ایک ہی ساتھ ہندی اور انگلیش پہ من نی تھی انگلیش کی ڈریکٹر تھے ٹیڈ ڈانیلز کی اور ہندی کے ڈریکٹر تھے چیتن آنند جب فلم کا شروع ہوا تو چیتن آنند کا کانسنٹریشن نہیں ہو پا رہا تھا اس فلم پہ کیونکہ وہ اپنی فلمیں بنانا چاہ رہے تھے وہ دھیوانند سے نہ نہیں کہہ پا رہے تھے لیکن آہستہ آہستہ جب انگلیش اور ہندی دونوں ایک ساتھ شوٹ ہونے لگیں اور ٹیڈ ڈریکٹر اور چیتن آنند کے متبھید ہونے لگے سیٹس پہ کیونکہ انگلیش شوٹ لیتے ٹیڈ اور ہندی شوٹس لیتے چیتن آنند تو ان کے متبھید ہونے لگے اس سے بہت سارا ٹائم جانے لگا اور بہت سارا نقصان ہونے لگا تو دیوانند نے پھر سوچا کہ ہندی فلم الگ بنائی جائے اور انگلیش الگ تب ہی چیتن آنند نے کہا کہ وہ اپنی فلمیں بنانا چاہتے ہیں اپنا بینر شروع کرنا چاہتے ہیں اور پھر دونوں نے میوچلی دیوانند اور چیتن آنند نے کہ چیتن آنند اسم سے الگ ہو جائے اور پھر انہوں نے گولڈی آنند سے کہا کہ گائیٹ کا ڈریکشن وہ کرے تب وجہ گولڈی آنند نے دیوانند سے کہا کہ وہ ضرور ضرور گائیٹ کا ڈریکشن کریں گے لیکن اس کا سکرپٹ وہ دوبارہ لیکن گولڈی ویجے آنند کو انگلیش گائیٹ کا سکرپٹ پسند نہیں تھا ہندی کیلئے وہ الگ سکرپٹ لکھنا چاہتے تھے دیوانند نے بات مان لی اور پھر گائیٹ بنی گولڈی ویجے آنند اس کے ڈریکٹر ہوئے اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ایک کلاسک بنی اس کے گانوں کا پکچرائزشن لا جواب کہانی لا جواب اور انسانی جذباتوں کو ایک خاص بلندیوں پہ لے جاتی ہے گائیٹ گائیٹ نے ثابت کر دیا کہ ویجے گولڈی آنند ایک بہت ہی بہترین ڈریکٹر ہے بہت سنسٹیو ہے اور انسانی جذبوں کو سمجھتے ہیں اور ان کے گانوں کا پکچرائزشن جیسے راج کپور گانوں کے پکچرائزشن کے لیے مانے جاتے ہیں راج خوصلہ مانے جاتے ہیں ویسے گجہ گولڈی آنند بھی اپنے گانوں کے پکچرائزشن کے لیے بہت مانے جاتے ہیں کیونکہ بہت عزت ہے کیونکہ وہ اپنی فلموں کے گانوں کو بہت ہی الگ انداز سے پکچرائز کرتے ہیں گانوں کو ایسے پکچرائز کرتے ہیں کہ دیکھنے والا بس دنگ رہ جاتا کیمرہ مومنز شارٹ کا فریمنگ آرٹس کی مومنٹ گولڈی آنند کوریے گرافر کو بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح یہ شارٹ چاہتے ہیں اور کیمرہ پلیسمنٹ اور شارٹ خود بیسائیڈ کرتے ہیں انہیں بہت سٹرانگ ویجول سینس تھا گولی ویجیان ابھی تو گائیڈ اتنی لا جواب بنی ہلو ویلکم اگین میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دوستو جب گائیڈ ریلیز ہوئی تب آڈینس کا رییکشن مکس اور دیو آنند اور ویجیہ گولی آنند تھوڑے سے پریشان تھے کہ فلم چلے گی یا نہیں چلے گی ایک الگ کسیم کی فلم تھی 1964 میں بنی یہ فلم اس زمانے کے لیے بہت ہی ایڈوانسٹ فلم تھی اور وہ دووں نے پریشان تھی بہت ہی سلو تھا یہ پروسس لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کو لگا کہ ییس یہ فلم تو بہت ہی خوبصد فلم ہے اور پھر یہ فلم ہٹ ڈکلیئر کر دی گئی فلم چلی بہت چلی باکس آفیس پہ اس فلم نے بہت پیسے کمائے اور وقت کے ساتھ ساتھ گولی ویجیہ آنند کی یہ فلم کلاسک مان دی گئی مغلے آزم گاگرز کے پھول پیاسا دو بیگر زمین ان فلموں میں گائیت کا بھی شمار ہونے لگا دوستو گائیت کا وہ آخری ڈیالاغ جو دیوانند کہتے ہیں نہ دکھ ہے نہ سکھ ہے نہ دکھ ہے نہ سکھ ہے نہ دن نہ دنیا نہ انسان نہ بھگوان صرف میں 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 اس سین نے گائیت کو بلندیوں پہ پہنچا دیا ہلو اینڈ ویلکم اگین میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی ہم باتیں کر رہے ہیں آپ کے دل کی بہرائیوں سے دوستو فلم گائیڈ نے وجہ گولڈی آنند کو بلندیوں پہ پہنچا دیا وہ ایک مہان ڈریکٹر تھے لیکن اس کے بعد وجہ آنند نے ایک ایسی فلم بنائی جو سسپنس میزیکلز کے جانر میں آل ٹائم کلیسک مان جاتی ہے وہ فلم تھی جھول تھی یاد کریے جھول تھی وجہ آنند کی جھول تھی ایس ڈی برمن کے گانے اور وجہ آنند کا لا جواب ڈریکشن آخر تک آپ اس فلم کو دیکھتے رہتے ہیں اور تاجب میں پڑ جاتے ہیں اتنی خوبصورت سسپنس میزیکل تھی یہ فلم بڑی سٹائلش پکچرائزشن تھی اس کے گانے بھی بہت ہی خوبصورت تھے جو گانے بہترین پکچرائز ہوئے ہندی فلموں میں سب سے بہترین ان میں یہ گانا جھول تھف کا یہ گانا ہوتوں میں ایسی باگ میں دبا کے چلی آئی یہ گانا ٹاپ پہ آتا ہے اس کے کوریگرافر تھے ہیرہ لیکن اس کا پچرائزشن کیا تھا خود ویجی بولی آنند آپ اس گانے کو دوبارہ دیکھیں کیمرہ مومنٹس دیکھئے شوٹس دیکھئے فریم دیکھئے اور کس طرح مومنٹس ہیں ایکٹرس کی ویجن دیمالا کی دیو آنند بنانے والے تھے لا جواب ڈیریکٹر ویجی گولی آنند دوستو جب بھی فلم ڈیریکشن کے سٹورنٹ انسٹیٹیوز پہ پڑھتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ ویجی گولی آنند کی فلمیں دیکھیں پھر چاہے وہ گائیڈ ہو یا جویل تھیف ہو یا جانی میرا نام یا تیرے گھر کے سامنے کالا بازار یا نو دو کیارہ ویجی گولی آنند اپنے آپ میں ایک فلم سکول ہے آپ ان کی فلمیں دیکھیں گوھر سے دیکھیں اور آپ بہت کچھ سیکھ چاہیں گے فلم میکنگ کے بارے میں ہلو ویلکم اگین ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو جول تھیف کے بعد گولی آنند نے بنائی کلاسک جانی میرا نام دیو آنند ہیما والنی پران ریمنات یہ فلم بہت بہت جل گانے زبرست تھے اور فلم بہت پیاری تھی میوزیکل تھی اور بہت سار آئی گئے اس میں بھی گانے لا جواب پکچرائز کیے گئے تھے کیونکہ ڈیریکٹر تھے ویجے گولی آنند دوستو اسی کے ساتھ گولی آنند نے ایک اور فلم بنائی تیسری منزل اس فلم کے پروڈیوسر تھے ناصر حسین لیکن اس کے دیریکٹر تھے ویجے گولی آنند اس فلم کے لیے شروع شروع میں دیو آنند کو پروچھ کیا گیا لیکن دیو آنند بیزی تھے وہ یہ فلم نہیں کر پائے اور پھر تیسری منزل کے ہیرو بنے شمی کا اور شمی کپور نے اس فلم کا انداز ہی بدل دیا تیسری منزل چھول تھی چونی میرا نام یہ ویجے گولی آنند کے دیریکشن کے کمال کی فلمیں ہیں بس آپ یہ فلمیں دیکھتے رہی ہیں کمال ہے اس دیریکٹر کا ویجے گولی آنند کا کہ اس طرح کی فلمیں جو بنائی ہیں انہوں نے جو آج بھی سٹڈی کرنے کے لیے بلکل صحیح فلمیں ہیں اگر آپ فلمیں بنانا چاہتے ہیں اگر آپ فلم کے سٹوڈنٹ ہیں یا آپ فلموں کے فین ہیں تو ان فلموں کو دیکھئے اور جانئے کی سسپنس میوزیکل کیا ہوتے ہیں کیسے بنائے جاتے ہیں ان کا پکچرائیزشن کیسے کیا جاتا ہے کیسے ایک سین کس طرح شارٹس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے گانوں کے کیمرو مونز کیا ہوتے ہیں بہت ہی لاچہ باب ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو چیتن آنند دیوانند ویجے گولی آنند یہ تینوں بھائی اپنے آپ میں اپنے اپنے کام میں بہترین تھے چیتن آنند بہت زورس دیریکٹر دیوانند ایک بہت بڑے سٹار سٹائلش سٹار بہت بڑے پروڈیوسر اور ویجے گولی آنند ایک بہت ہی اچھے دیریکٹر ایک سٹارڈینری دیریکٹر لیکن ساتھ ساتھ ویجے گولی آنند بہت اچھے ایکٹر بھی تھے انہوں نے چیتن آنند کی فرم حقیقت میں جو 1964 میں بنی تھی اس میں ایک بہت ہی یادگار کردار نبھائی تھا اس کے بعد 1974 میں ایک بہت ہی خوبصورت فرم آئی تھی کورا خاغس اس فرم میں ویجے آنند ہیرو تھے ان کے ساتھ تھی جیعباد اس فرم میں ویجے گولی آنند کا کام بہت سرہایا گیا اور 1978 میں راج خوشتہ نے فرم منائی میں تلسی تیرے آنگوں کی ہیرو تھے ویجے گولی آنند ساتھ تھی بھوتر یہ فرمیں بہت ہی خوبصورت تھیں اور ویجے گولی آنند کا کام بھی بہت سرہایا گیا یعنی ویجے گولی آنند بہت سٹائل تھی بہت ہی زبادست بہت ہی ایکسٹرارڈری دویکٹر اور بہت اچھے ایکٹر بھی 1994 میں ٹیلویجن پہ ایک سیریل آیا کرتا تھا تحقیقات اس سیریل میں ویجے گولی آنند بنے تھے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو گولی ویجے آنند رائٹر ایڈیٹر ایکٹر پروڈیوسر ڈیریکٹر ایک ایکسٹرارڈینری ڈیریکٹر آپ ان کے فلموں کے لسک کے در دھیان دیجئے نو دو گیارہ کالا بزار جانی میرا نام چھول تیف تیسری منزل گائیڈ لا جواب فلمیں بہترین فلمیں لیکن ایک بات ضرور قانون ہے دوستو فلم اندرسی میں جب بھی ٹیمز بنتی ہیں تو وہ بے مثال کام کرتی ہیں مثلا راج کپور شیلندر شنکر جیکشن نرکس مکیش اسی طرح دیوانند کشورک مار ایز ڈی برمن یا آڈی برمن اور ساتھ ساتھ گولڈی ویجی آنند جب تک گولڈی ویجی آنند اور دیوانند ساتھ رہے ان کی ساتھ ایز ڈی برمن یا آڈی برمن رہے اور کشورک مار رہے تب تک انہوں نے سچ مچ یادگار کام کیا یادگار فلم بنائی لیکن جب کسی وجہ سے یہ ٹیمز ٹوٹی اس کے بعد یہ ٹیمز وہ بلندیاں ہاصل نہیں کر پائیں آپ راج قبول کی مثال لیجئے انہوں نے جو کام شنکر جیکشن کے ساتھ کیا نرگز کے ساتھ کام کیا شیلنڈر کے ساتھ کام کیا بعد میں اس بلندی تک بہت نہیں پہنچ پا یہی بات ہے ویجی آنند اور دیوانند جب تک وہ ساتھ کام کرتے رہے بے مثال کام کرتے رہے لیکن بعد میں وہ فلمیں تو بناتے رہے لیکن وہ بلندی وہ کلاس وہ وہ عوام کا ایکسپٹنس ایکسپٹ نہیں کر پائے جو پہلے کر پائے تھے ایز اٹھین خیر یہ کسی بھی کریئیٹیو کام میں ہوتا ہے جب لوگوں کی آپس کی کیمسٹری ملتی ہے تو پھر وہ ایک کریئیٹیو بلندی حاصل کرتے ہیں ویجی گولی آنند ہمیشہ یاد رہیں گے کیونکہ ان کی گائیڈ ہی کافی ہے انہیں امورٹل بنانے کے لیے انہیں امر بنانے کے باقی فلمیں تو ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ویجی آنند یعنی گولی آنند ایک لاجواب ڈریکٹر پیڈیوسر سکرپ رائٹر ایڈیٹر اور ایکٹر انہوں نے کلاسکس بنائے گائیڈ جانی میرے نام جیول تیف تیسری منزل تیرے گھر کے سامنے کالا بازار اور نو دو گیارہ ان کا کام یادگار ہے ہمیشہ دیکھا جائے گا سرہا جائے گا ویجی گولی آنند کا جن مہتا بائیس جنوری نانیم تھری سال تھا وہ شکرگر تحصیل گرداسپور پنجاب ان کی مرتیو ہی ممبئی میں دن تھا تیس فروری سال دوہزار چار دوستو گولی ویجی آنند اور دیوانند نے مل کر بہت ساری فلمیں بنائیں لا جوا فلمیں ان کے اسوسییشن نے ایک بار پھر ایک بات ثابت کر دی جب تک ویجی گولی آنند اور دیوانند ساتھ کام کرتے رہے بے مثال کام کرتے رہے ایکسٹرارڈنری فلمیں بناتے رہے لیکن جب وہ الگ ہو گئے کچھ متبیدوں کے وجہ سے تو دونوں نے کوئی خاص کام نہیں کیا اس کے بعد بھی وجہ گولی آنند نے کچھ فلمیں بنائیں لیکن وہ فلمیں اس طرح نہیں بنی جس طرح خود وجہ آنند چاہ دے کیونکہ جن سٹارز کے ساتھ انہوں نے کام کیا وہ شاید اتنے دسپلنٹ نہیں تھے شاید وہ اتنے کمیٹڈ نہیں تھے اور جیسے دیوانند اور وجہ آنند کی جوڑی تھی ان میں جو کمیٹمنٹ تھا وہ شاید اوروں میں اتنا نہیں تھا لیکن وجہ آنند نے جو کام کیا ہے وہ کافی ہے انہیں امر بنانے کے لیے گائیڈ ایک ایسی فلم ہے جو all time classic جیول تھی فور جانی میرا نام اور تیسری منزل ایسی musical suspense thrillers ہیں جو اپنے آپ میں اپنے جانر میں classics ہیں اس لیے وجہ گولی آنند ہمیشہ یاد رہیں گے ان کی فلمیں ہمیشہ دیکھی جائیں گی سرہائی جائیں گے اس مہان ڈریکٹر وجہ گولی آنند کو پرنام کرتے ہوئے salute کرتے ہوئے میں پھر وہی بات کروں ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سشیل کا جوانی کو اجازت دیجئے good night شبہاتری شبہ خیر